بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جس میں ایک صحافی خاتون کا انسیڈنٹ ہوا اور وہ لونگ مارچ میں اپنی جان کی بازی ہار گئی لیکن وہ جان کی بازی ہاری اور یہاں پر بہت سارے اپوزیشن لیڈر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لونگ مارچ کو قاتل مارچ کہنا چاہیے خونی مارچ کہنا چاہیے نہ کہ اسے ازادی مارچ کہنا چاہیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحافت ہمیشہ سے زندہ رہی ہے اور جو لوگ سچ اور حق کی آواز بلند کرتے ہیں یا تو انہوں کا قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو ایسے گیاب کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ نظر نہیں آتے لیکن آج اس خاتون نے حق اور سچ کی آواز بننے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ رات کے وقت عمران خان صاحب کہاں ہوتے ہیں عمران خان صاحب اپنی جو ورکر ہوتے ہیں اپنے ٹائگر ہوتے ہیں انہیں چھوٹ کر کہی جاتے ہیں یہ نہیں جاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے وہ کنٹینر کے اوپر جا کر اس کی کورج کرنے کوشی کر رہی تھی لیکن اچانک اس کا ایک ہاتھ سلپ ہوا اور وہ ٹائر کے نیچے آگئی جس کے بعد موقع باری وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہاں پر اپنی لونگ مارچ کو رات ٹھہرنے کے وہاں پر حکم دیا اور ساتھ ہی اپنے جو کارکون دین نے کہا کہ آج رات ہم افسوس کریں گے اور اس کے ساتھ جو اپنے ان کے لیڈرشپ تھی انہیں کہا کہ آپ جن تین ہی ان کے امداد کر سکتے ہیں کریں اور اس کے ساتھ ہی وزیرالہ پنجاب جو پرویزل آئیتے ہیں انہوں نے پچیس لاکھ کے لیے اس کے فیملی کی جو ہیلپ کا اعلان کر دیا ہے ویڈیو بنانے کے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس مارچ کہہ رہے ہیں یہ خونی مارچ نہیں ہے یہ ازادی مارچ ہے اور اس میں انسیڈنٹ ہوا ہے کسی کو قتل نہیں کیا گیا لیکن جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ کیمرے کے سامنے آ کر بولنا نہیں چاہتا لیکن جس جگہ پہ ایک انسیڈنٹ ہوا اسے ایک قتل کی شکل دے کر جو ازادی مارچ اسے نکام کرنی کوشی کی جاری ہے میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا لوگوں کے لیے اسپیشلی میں بھی یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا پیغام دینا چاہوں گا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں صحافی محض اپنی ریٹنگ کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں حق اور سچ کی آواز آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں اور جیسا کہ صدف نعیم نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی بہن کو جس نے حق اور سچ کی آواز آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تو خدارہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں حادثات ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ نہ سمجھا کریں کہ ریٹنگ کے لیے یہ صحافی کام کرتے ہیں یہ آپ کو حق اور سچ دکھانے کے لیے ایک فلاح عامہ کا کام کرتے ہیں تو صدف آپی کے لیے دعا مقفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ آتا فرمائے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے اور جو لوگ اسے قتل کا رنگ دے رہے ہیں اور جو لوگ تنقید کریں خدا کے لیے تنقید نہ کریں یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے خدا کے لیے دعا کی اپیل کیجئے نہ کہ ان کی جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسے ایک اور رنگ دینے کی شکل جو کوشش کی جاری ہے اسے بند کیا جائے ویڈیو کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا